ہائی فرینڈز ویلکم تو بیک مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی انٹرائی فروٹس کے لڈڈو کی ریسپی جو آپ کو ضرور پسند آنے والی ہے جو ڈرائی فروٹس کے لڈڈو میں فرینڈز اتنی سردی میں بہت زیادہ گرمار دیتے ہیں پوشٹک بھی ہوتے ہیں انہیں بچہ بوڑا کوئی بھی کھا سکتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ہاں اس کی ریسپی یہ دیکھیں میں نے گیس کی اوپر کڑائی چڑھا دیا ہے اس میں ڈالا ہے میں نے دو چمچ گھی میں نے دیسی گھی لیا ہے آپ چاہیے تو منسپتے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن لڈڈو میں دیسی گھی اچھا لگتا ہے یہ کٹوری میں نے لے لیا ہے بادام کٹے ہوئے آپ چاہیے تو ان کو لونگ پیس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گیس کی پلی میں نے رکھی ہے سلو بلکل اور اس کے بعد ہم ایک کٹوری ڈال دیں گے اس میں کاجو اور ان کو بھی ہم روشٹ کر لیں گے گیس کی پلی میں ہمیں بلکل ہائی نہیں رکھنا ہے میڈیوم ٹو سلو ہی رکھنا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے ہم ان کو ہلکا براون ہونے تک کی روشٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو کاجو اور بادام ہیں ان کا براون کلر ہو جکا ہے تو ابھی ہم ان کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اور پھر سے ہمیں ایک کڑائی میں گھی ڈالیں گے ایک چمچ اور اس کو میلٹ ہونے دیں گے دیکھیں یہ ہمارا میلٹ ہو چکا ہے یہ لیے مگز کے بیج اور یہ قدو کے بیج مجھے ان کا نام نہیں پتا تھا فرینڈز کیا ہے دکان والے بھائی نے ہی میرے کو بتایا تھا کہ یہ قدو کے بیج ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ایسے ہی روشٹ کر لیں گے زیادہ ہمیں ان کو سیکھنا نہیں ہے دو سے تین منٹ کے لیے بس یہ دیکھیں ہمارے مگز کے بیج بھی ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم ایک اسی پلیٹ میں نکال لیں گے اور ابھی لیں گے ہم مکھانے یہ قریب 100 گرام مکھانے لیے ہیں میں نے ان کو ہم کریں گے ڈرائی روشٹ اس میں کوئی گھی نہیں ڈالیں گے ہم یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ہمارے جو مکھانے وہ بھی کرسپی ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے اور پھر سے ایک چمچ گھی ڈالیں گے اور ابھی کریں گے ہم کشمش روشٹ یہ دیکھیں آپ فیملی میمبر کے حساب سے لے سکتے ہیں ڈرائی فروٹ جتنا آپ کو بنانا ہے یہ دیکھیں ہمارے کشمش بھی ہو چکے ہیں اور ابھی لیں گے ہم ناریل جو میں نے قدو گز کر کے لیا ہے اگر آپ کے پاس ناریل کا برادہ ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہو اس میں اور اس کو بھی ہم ڈرائی روشٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو ناریل ہے وہ بھی ہو چکا ہے اس کو بھی نکال لیں گے اور ابھی پھر سے ہم دو چمچ گھی ایڈ کریں گے کڑھائی میں اور گھی کو میلٹ ہونے دیں گے اور ابھی ہم ڈالیں گے خجور ڈائیزو گرام کریم میں نے خجور لیا ہے آپ چاہے تو تھوڑی زیادہ خجور use کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں اور جب تک ہم ان کو چلائیں گے جب تک کہ ان کا ہلوہ جیسا نہیں بن جاتا ہے یہ دیکھیں ہماری جو خجور ہے وہ بھی ہو چکی ہے ابھی ہم سب بھی ڈرائی فروٹس اس میں ایڈ کر دیں گے پہلے میں نے کشمسٹ ایڈ کر دیا ہے اور ابھی جو ڈرائی فروٹس ہم نے روشٹ کر کے رکھے دیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ لڈڈو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں فرینڈ سردیوں میں ایک لڈڈو روز کھانا چاہیے ہمیں یہ لڈڈو بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے مکانے مکسی میں گرینڈ کر کے رکھ لیے تھے اور ابھی کریں گے اس کو مکس یہ دیکھیں گیس کی فلم ہم لو ہی رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اس کو اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مکانے کا جو ہم نے پاورٹس بنایا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک بار پھر سے مکس کریں گے اچھے سے گیا ہم اس میں بعد میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اگر آپ اس میں موٹے موٹے ڈرائی پروٹس نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سب ہی ڈرائی پروٹس کو گرینڈ کر کے بھی اس لڈڈو کو بنا سکتے ہو یہ دیکھیں مکچر کو ہم نے کر لیا ہے مکس اچھے سے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گھی مکچر ہمارا گرمی ہے اس لئے میں نے ٹھنڈائی گھی ڈال دیا ہے پرینچز میں اور یہ دیکھیں ایک چمچ میں اور ایڈ کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں گھی ایڈ کرنا ہے جتنی ضرورت پڑ رہی ہے اتنا ہی گھی ہم ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو لڈو بنا رہے ہیں ہم تو اس کا مکچر بھی اتنی ٹھنڈ ہے کہ بھو جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے سب پورے مکچر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ابھی ہم لیں گے ایک بڑا برطن اور پورا جو ہمارا ڈرائے پروٹس کا مکچر ہے اس کو ہم ٹرانسفر کر لیں گے ایک بڑے برطن میں اور پھر سے مکس کریں گے اس کو ضرورت کے حساب سے ہم اس میں گھی ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں فرینٹس مکس بھی نہیں ہو رہا ہے بہت زیادہ گرم ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں اس کو مکس کرنے کی کیونکہ یہ جو لڈو بنتے ہیں فرینٹس تھوڑے گرم گرم ہی بنتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں اس میں گھی گرم کر کے ڈالوں گی میں نے اس میں شوگر یا کوئی بورا بلکل بھی یوز نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے خضور کا یوز کیا ہے خضور پہلے سے بہت میٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا گھی کر کے گھی ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں لگ رہا ہے نا مکس کر ہمارا بہت اچھا فرینٹس لڈو بھی بند کر اتنی اچھے تیار ہوں گے شکر فری لڈو ہے فرینٹس یہ بلکلی آپ اس میں بس تھوڑی سی کجور کی کوئنٹیٹی بڑھا دیجئے اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے تو دیکھیں تھوڑا سا گھی اور میں ایڈ کروں گی اور مکس کر لیں گے اور اب ہم بنائیں گے اس کے لڈو تھوڑا تھوڑا گھر کے گھی ڈالیں گے اور لڈو بناتے جائیں گے نہیں تو ہمارا جو مکچر ہے فرینٹس وہ بہت جلدی جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے تو لڈو نہیں بن پائیں گے اگر آپ کا لڈو پھر بھی نہیں بن رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ کا یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گھر ڈالنے کے بعد آرام سے لڈو بن رہے ہیں ہمارے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دوسرا بھی بنا کے دکھاتی ہوں اسی طرح سے ہمیں سبھی لڈو کو بنا لینا ہے اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے نا فرینٹس تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کے لڈو کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں میں نے دوسرا بھی لڈو بنا دیا ہے اور اسی طرح سے میں سبھی لڈو کو بنا کر تیار کر لوں یہ دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اپلی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اور کمنٹ کرنا بالگل مت بھولئے گا با ڈیو پسند آئے تو ڈیو پسند آئے